اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کو جستجو یوٹیوب ویڈیو چینل پر پوش آمدی آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ڈریکولا کے بارے میں ڈریکولا کا جنم کب اور کہاں ہوا تھا کیا واقعی ڈریکولا ایک حقیقی کردار تھا جو انسانوں کا خون پیتا تھا مسلمانوں کا ڈریکولا سے کیا تعلق تھا اور مسلمان ہی ڈریکولا کے قاتل کیوں کہلاتے ہیں ان سب سوالوں کے جوابات کے لیے ہماری آج کی ویڈیو دیکھتے رہیے چلیے تو دوستو شروع کرتے ہیں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں ڈریکولا ایک تخیلاتی کردار ہے جس میں اسے ایک افرید بنا کر دکھایا جاتا ہے جو کہ رات کو اپنے تابوت سے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ وہ لوگوں کو تلاش کر کے ان کا خون پیتا ہے اور اس کے ساتھ دن کا اجالہ اس کے لیے موت کا پیامبر ہوتا ہے اور جب بھی اسے دھوپ لگتی ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے ان کہانیوں کو بامیورو جھبیس مئی اٹھارہ سو ستانوی کو پریم سٹھوکر کے فرپلیش ہونے والے ناول ڈریکولا نے بخشا ٹریکولا ناول کے آنے کے بعد اس پر ہالی ورڈ، والی ورڈ اور رنیا کے ڈیگر ممالک میں کئی فلمیں بنی ہیں لیکن بہت کم لوگوں نے اس کے اصل حقیقت جاننے کی کوشش کی کہ ڈریکولا دراصل ایک حقیقی کردار تھا چودہ سو اٹھائیس سے چودہ سو اکتیس کے درمیان ڈریکولا پیدا ہوا سلطانیت عثمانیہ کے سلطان محمد الفاتح کی فوجوں نے جب مشرقی یورپ کی طرف پیش قدمی کی جس میں سربیاں، پوسنیاں، ہنگری اور رومانیاں وغیرہ شامل ہیں تو اس وقت بلاکیا یعنی شمالی رومانیاں کی فوجوں نے عثمانیوں کے ساتھ لڑنے کا ارادہ کیا لیکن ان کی عثمانیوں کے ساتھ بہت کم تھی اس لیے انہوں نے وہ عثمانیوں کے ساتھ ایک آمن معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے معاہدے کے مطابق ولاکیا نے سلطانت عثمانیہ کی عطاعت قبول کر لی امن معاہدے کے تحت ولاکیا کے بادشاہ نے اپنے دو بیٹوں ولاد سوئیم اور رادو کو حصول تعلیم کے لیے انکرہ بھیج دیا جو اس وقت سلطانت عثمانیہ کا دارل خلافہ تھا ولاد پچپن سے ہی ایک سرکش تشدد پسند اور ظالم فتنت رکھنے والا انسان تھا دونوں بھائی وہاں ایک لمبے عرصے تک رہے اور مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرتے رہے بعد ازا رادو نے اسلام قبول کر لیا لیکن ولاد سوئیم نے اسلام قبول نہ کیا حالانکہ وہ عربی ترکی اور فرسی سیکھ چکا تھا اور قرآن بھی پڑھ چکا تھا بعد ازا سلطان نے ولاد سوئیم کو ولاکیا بھیج دیا تاکہ وہ اپنے باپ کے بعد وہاں کا تخت و تائج سنبھال سکے سلطان نے ایسا اس لئے کیا کیونکہ رومانیہ کے لوگ عیسائی تھے اور وہ ایک عیسائی کے حکمرانی ہی قبول کر سکتے تھے ولاد نے وہاں جا کر اپنی حکومت قائم کر لی حکمرانی ملنے کے بعد ولاد کی ظلمانہ فطرت اوت کرائی اور اس کے اندر کا تشدد پسندہ وان جاگنے لگا وہی ولاد ٹریکولا ہے ٹریکولا کا مطلب شیطان کا بیٹا ہے اس کے ظلم و قہر کی وجہ سے لوگوں نے اسے ٹریکولا کا نام دیا جو رائچ ہو گیا ولاد نے حکومت سمالنے کے بعد اپنی فوج کو منظم کیا اور دن بدن اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے میں لگا رہا پھر وہ واقعہ رونما ہوا جس کے بعد اس کا شیطانی چہرہ کھل کر سامنے آیا سلطنت کے عثمانیہ کا وفاد اس کے دربار میں آیا اور ولاد سے کہا کہ ہمیں سلطان نے آپ سے خراج لینے کے لیے پھیجا ہے ولاد نے پہلے ان کا مذاک اڑایا اور کہا اپنے سر کی پگنیاں اتار کر میرے دربار میں آؤ مسلمانوں کے انکان کے بعد ٹریکولا نے حکم دیا کہ ان سب کے سروں میں لوہے کی بڑی بڑی مخیں ٹھوک دی جائیں اور اس طرح بہت دردنا کنداز میں انہیں ہلاک کروا دیا سلطان محمد الفاتح نے ولاد کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر رومانیہ کی طرف روانہ کیا لیکن ولاد بہت عرصے سب استمبول میں رہتے ہوئے عثمانیوں اور ان کی جنگی چالوں کے بارے میں جان چکا تھا اس نے کئی مقام پر عثمانی فوج کو شکست دی پھر ایسا خونی کھیل چروع ہوا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ولاد کی فوجیں زخمی مسلمان فوجیوں کو گرفتاد کر کے انہیں لکڑی کے بڑے بڑے شہتیروں میں پیرو کر سرکوں کے کنارے نصب کر دیتی ایسا وہ اپنی وحشت کی تھاک پٹھانے کے لیے کر رہا تھا یہ طریقہ بہت دردناک تھا اس طریقے میں لکڑی کے بڑے شہتیر جن کے ایک حصے کو نوکدار بنا دیا گیا ہوتا تھا ان کو زمین میں گاڑ کر زخمی مسلمانوں کو ان میں ایسے پیرو دیا جاتا تھا کہ شہتیر ان کے آر پار ہو جاتے اور وہ تڑپ تڑپ کر عذیتناک موت مرتے سلطان نے اس کے بعد رادو جو کہ ڈریکولا کا پھائی تھا اسے بھیجا جس نے بہادری سے جنگ لڑتے ہوئے اسے شکست دے دی اور اسے پکڑ کر زندان میں ڈال دیا جب رادو کی وفات ہوئی تو ملک میں خانہ جنگی کی وجہ سے ڈریکولا پھر سے آزاد ہو گیا بل آخر 1476 میں سلطان محمد دوم کی فوج نے بوشارس میں ڈریکولا کی فوج کا سامنا کیا جہاں ایک عذبانی تیر انداز دے نشانہ بنا کر اسے جہنم واصل کر دیا پادر دا ولاد اور اس کے بہت سے صفائیوں کے سر کلم کر کے استمبول لے جائے گئے اور انہیں شہتیروں پر ٹانگ دیا گیا ڈریکولا کا سر استمبول کے مرکزی دروازے میں لٹکا دیا گیا جہاں یہ سر کئی مہینوں تک لٹکتا رہا دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا اللہ حافظ